انکیتہ مارڈا کیس میں طالبہ کا احتجاج اس وقت جاری ہے طلبہ نے ریزورٹ کو گرانے پر سوال اٹھائے ریزورٹ میں ثبوت تھے گرائیا کیوں گیا مظاہرین کا کہنا ہے آپ کو بتا دے کہ پریوار نے انکیتہ کی آخری رسمات ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے پوری پوسٹ مارڈن ریپورٹ تک آخری رسمات ادا نہیں کی جائے گی احتجاجی مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے طلبہ کی جانب سے بھی بڑا سوال طلبہ یہاں پر اٹھا رہا ہے کہ آخر ریزورٹ پر کاروائے کیوں کی گئی انکیتہ مارڈا کیس سے جڑا یہ احتجاج اس وقت جاری ہے طلبہ کا احتجاج طلبہ نے ریزورٹ کو گرانے پر سوال اٹھائے ریزورٹ میں ثبوت تھے گرائیا کیوں مظاہرین نے یہ سوال کیا پریوار نے کیا انکیتہ کی آخری رسمات کرنے سے انکار انہوں نے کہا کہ آخری رسمات تب تک ادا نہیں کی جائے گی جب تک پوسٹ موٹن کی آخری جو ریپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی آپ کو بتا دے کہ پروگرزنل ریپورٹ سامنے آئی وہیں فائنل ریپورٹ آنے میں ابھی تین سے چار دن کا وقت لگ سکتا ہے اور تب تک آخری رسمات ادا کرنے سے اہل خانہ نے انکار کیا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ آخری رسمات تب ہی ادا کی جائے گی جب پوسٹ موٹن کی پوری ریپورٹ سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ طلبہ لگتا آ رہا ہے احتجاج کرتے ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ریزورٹ کو گرانے پر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ سرکار نے ریزورٹ کو گرانے کی کاروائی کو انجام دیا تھا سبق سکھانے کی مقصد سے لیکن اب یہ احتجاجی مظاہرین اس سوال کو دوہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ریزورٹ میں ثبوت تھے آخر ریزورٹ کو آننفانن میں گرائی کیوں گیا احتجاجی مظاہرین کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں طلبہ سڑکوں پر ہے اتراخند اس وقت غصے میں ہیں انکیتہ کو انصاف دلانے کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں علی خانہ بھی غصے میں آخری رسمات ادا کرنے سے بھی انکار کیا علی خانہ نے پوری پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے تک آخری رسمات ادا نہیں کی جائے گی رویزنل ریپورٹ میں کہا گیا کہ انکیتہ کی شریف پر چوٹ کے نشان ملے ہیں اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی لیکن علی خانہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کوئی پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے نہیں آتی تب تک آخری رسمات ادا نہیں کی جائے گی وہیں طلبہ کی جانب سے یہ احتجاجی مظاہرہ درج کرائے جا رہا ہے ریزورٹ کو کیوں گرائے گیا اس سوال کو سرکار سے پوچھا جا رہا ہے بار بار یہ کہنا ہے ان مظاہرین کا ریزورٹ میں ثبوت تھے آخر ریزورٹ کو گرائے کیوں گیا بڑا اپ ڈیٹ ہے انکیتہ معاملے سے جڑا ہوا اس وقت اب تک پہنچا رہا ہے انکیتہ معاملے کیس میں طلبہ کا احتجاج جاری ہے طلبہ نے ریزورٹ کو گرانے پر یہاں سوال اٹھانے اب شروع کر دیا ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ ریزورٹ میں ثبوت تھے آخر ریزورٹ کو گرائے کیوں گیا وہیں پریوار اس پوری جانچ سے مطمئن نظر اب تک نہیں آ رہا پہلے انکیتہ کی باڈی کو ڈھوننے کے جو چالنجز تھے ٹیموں کے سامنے اس پر سوال کھڑے کیے جا رہے تھے اور اب پریوار نے آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کیا پریوار کا کہنا ہے کہ جب تک پوری پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے نہیں آئے گی انکیتہ کی آخری رسومات کو ادان نہیں کیا جائے گا تو یہ غصائے لوگ آوام اس وقت سڑکوں پر ہے اتراخن کی انکیتہ کے لئے انصاف کی مانگ کی جا رہی ہے پہلے پولیس اور سرکار کے روئیے کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے گئے تھے لیکن پھر پوسٹ پر سنگھ دھامی سامنے آئے انہوں نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ یقین دلاتے ہیں کہ انکیتہ کے جو بھی موزنین ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی پہلے چلایا بلڈوزر پہلے چلایا سبوت مٹانے کے لئے اسی لڑکی کے کمرے پہ سبوت مٹانے کے لئے بلڈوزر چلا گیا پہلے آپ چلاتے ہیں نا آپ لوگ کو لگتا جو بلڈوزر کی کاروائی ہوئی ہے سبوت مٹانے کے لئے ہاں بلکل ہوئی پہلے کیوں چلایا آپ چلاتے ہیں نا آپ چلاتے ہیں نا آپ چلاتے ہیں نا آپ چلاؤنا آپ چلاؤ